بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کیچن آج میں آپ کے لئے بہت ہی چیزی اور بہت ہی کرنچی سے چکن چیز بال کی ریسپی لے کر آئی ہوں جن کو بنانا بہت آسان ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار یہ چکن چیز بال بن کے تیار ہوتے ہیں آپ ان کو بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں یا پھر ایوننگ سٹیک کے طور پر ان کو سرف کر سکتے ہیں اور آج کر رمضان ہے تو رمضان کے منیوں میں ان کو شامل کریں آپ کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے سپیشلی آپ کے بچے تو بہت زیادہ انجوائے کریں گے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چکن چیز بال بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک چوپر لے لیا اور اس کے اندر میں ہاف کےجی بونلیس چکن ڈال دوں گی دیکھیں اس کو میں نے ٹکڑوں میں کاٹ لیا اب یہ ساری کی ساری چکن جو ہے میں اس چوپر میں ڈال رہی ہوں چکن ڈال کرنے کے بعد اس کے اندر میں ڈال کروں گی ایک کھانے کا چمچ بھر کے لیسے ندرک کا پیسٹ اس کے بعد اس کے اندر میں ہری مرچے شامل کر رہی ہوں یہ تین عدد ہری مرچے تھی جن کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیجئے گا اور ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ میں نے یہاں پر کالی مرچوں کا پاوڈر ایٹ کی ہے اور چکن پاوڈر جائے گا اس میں ایک چائے کا چمچ ریگولر نمک اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیے گا اور ساتھ ہی اس میں مستر پاوڈر میں نے ایٹ کی ہے ہاف ٹی سپون کے برابر ورچر سو سو سوز میں نے اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ ایٹ کی ہے ون تھرڈ کب میں اس کے اندر بریڈ کرمز ڈال رہی ہیں اور اس کے بعد ساری چیندوں کو میں اچھے سے باریک پیس لوں گی تو ساری چیندوں کو میں نے پیس لیا اور یہ چکن ہماری ریڈی ہے ساتھ ہی یہاں پر میں نے چیڈر چیز لے لیے تھے جس کو میں نے کیوب سے کاٹ لیا ہے آپ چاہیں تو موزیلا بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے آئل لے لیا تاکہ چکن کے جو ہم بالس یار کریں وہ ایزلی بن جائے تو ہتیلی پر میں نے آئل لگا لیا تھوڑا سا اب چکن کا چکیمہ ہم نے گرینڈ کیا اس کو میں یوں رکھوں گی پھیلاتے ہوئے یہ دیکھئے اب اس کے درمیان میں میں چیز کا پیس رکھ دوں گی ایک اور اس طریقے سے اس کو میں بال کی شکل دے دوں گی یہ دیکھئے تو اس کو میں نے ایک بال کی شکل دے دی ہے اب اس کو ایک ٹری میں میں رکھتی جاؤں گی اس طریقے سے تو ایک اور میں میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں تھوڑا سا میں نے آئل ہتیلی میں لگایا اس کے بعد کیمہ لے لیا میں نے تھوڑا سا پھیلا دیا اس کو اس کے بعد چیز کا ایک پیس اٹھا کے اس کے درمیان میں رکھا تھوڑا سا کیمہ میں نے اور رکھا اس کے اوپر اس کے بعد اس کو اس طریقے سے گھوماتے ہوئے بال کی شکل دے دی تو سارے چیز بال کو میں اسی طریقے سے ریڈی کر لوں گی اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے چیز بال کو کرنچی اور زبردست بنانے کے لیے یہاں پر میں کون فلیکس کے استعمال کر رہی ہوں یہ نارمل کون فلیکس ہیں جو مارکر سے ایزلی مل جاتے ہیں تو تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ میں نے یہ کون فلیکس لے لیے ہیں ساتھ ہی میں نے یہاں پر پلین میدہ لیا ہے یہ بھی ایک کپ ہے اور اس کے ساتھ میں نے یہاں پر دو عدد انڈے لے لیے تھے جن کو میں نے پھیٹ لیا ہے اور اس کے اندر میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا کالی میں چائٹ کر دوں گی ان دونوں چینوں کو بھی میں انڈوں کے ساتھ اچھے سے میکس کر لوں گی کون فلیکس کے اب ہم اچھا سا چورا کر لیں گے آپ چاہے تو ہاتھوں کی مدد سے کر لیں جس صحیح سے میں کر رہا ہوں یا پھر آپ کسی پولیتن میں اس کو ڈال کر بیلنگ کی مدد سے اس کو اچھا سا چورا کر لیں بہت اچھے سے ہم نے ہاتھوں سے اس کو چورا کر لیا ہے تو اب ہم چکن چیز بول کو کوٹ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے چکن بول کو میدے میں ڈال دیا ہے اور اچھے سے میدے میں اس کو کوٹ کر لوں گی اس کے بعد اس کو ڈالوں گی میں پھیٹے وے انڈوں میں اور اچھے سے میں نے انڈا اوپر لگانا ہے اس کے چاروں طرف اچھے سے میں نے انڈا بھی لگا دیا ہے اب اس چکن بول کو میں اٹھاؤں گی اور اس کے بعد اس کو میں ڈال دوں گی کون فلیکس میں اور اب اس کو میں اچھے سے کوٹ کروں گی کون فلیکس کے چورے کے ساتھ دیکھئے اس طریقے سے چاروں طرف اچھے سے میں نے لگا دیا کون فلیکس کے اوپر اور یہ دیکھئے اب دس ہمارا چکن چیز بال بن کے ریڈی ہے تو بس اسی طریقے سے میں باقی کے بھی چکن چیز بال ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھئے سارے چکن بال جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیے ہیں اب اس ٹائم پہ آکے ان کو آپ فریز کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ رکھ دیں فریزر کے اندر جب یہ اچھے سے جم جائیں تو ان کو ایک ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے رکھ لیں یا پھر ایسے بلوک بیگ میں ڈال کے رکھ لیں یہ ایک مہینے تک بلکل بھی حراب نہیں ہوں گے تو آپ اس کو آرام سے فریز کر سکتے ہیں تو چلیے ہم اپنے چیز بال کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے کڑھائی میں آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ ایک ایک کر کے اس کے اندر میں چیز بال شامل کر دوں گی میڈیم آنچ میں ہم ان کو فرائی کریں گے بہت زیادہ تیز آنچ مت کریے گا ورنہ یہ اوپر سے گولڈن ہو جائیں گے اور اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے تو اس لئے آپ کو ان کو فرائی بہت آرام سے کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک طرف سے یہ فرائی ہو چکے ہیں تو میں ان کو چرن کر لیتی ہوں اور دونوں طرف سے اچھے گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائی کر لوں گی تو یہ دیکھیں زبردست ہیں ہمارے چکن چیز بال بن کے ریڈی ہیں بہت ہی زبردست بنے ہیں تو آئیے اب ان کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارے بہت ہی کرنچی اور بہت ہی ٹیسٹی سے چکن چیز بال بن کے ریڈی ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ ان کو بچوں کو لنج باکس میں بنا کے دے سکتے ہیں ایویننگ سنیک کی طور پر ان کو آپ سرف کر سکتے ہیں یا پھر رمضان کے منو میں ان کو شامل کریں بہت ہی پسند آنے والے ہیں سب کو خاص ہو پر بچے تو بہت زیادہ انجوائے کریں گے اس کو تو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ نے اس ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سے رشن کٹلٹ بن رہے ہیں جو اوپر سے بہت ہی کرنچی بنیں گے اور اندر سے بہت ہی مزیدار بنیں گے میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کو نزدیک سے بھی یہ دیکھئے اوپر سے یہ کتنے کرنچی لگ رہے ہیں اور اندر سے یہ اتنے مزیدار بہت ہی سوفٹ سے یہ بن کے تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے تو آپ ان کو ایزا ایوننگ سنیک بنا سکتے ہیں یا پھر آج کے رمضان ہے تو اپنے افطار کے منو میں ان کو شامل کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اور کرنچی سا یہ سنیک ہے جو آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میرے سیسے پھیک ہو تو چلیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ہی کرنچی اور مزیدار سے رشین کٹلٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لیا ایک پین اس کے اندر میں ایٹ کر دوں گی ایک کھانے کا چمچ بھر کر آئل آپ چاہیں تو بٹر یا گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر میں چکن ایٹ کر دوں گی یہ بون لیس چکن ہے تقریباً 350 گرامز تو یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا پین میں اور ساتھ اس کے اندر لیسن ادر کا پیس شامل کروں گی میں ایک کھانے کا چمچ دونوں چیزوں کو میں تھوڑا سا فرائی کر لوں گی تاکہ لیسن ادر کی کچھی سمیل بھی ختم ہو جائے اور جو چکن ہے اس کا بھی کچھا پن ختم ہو جائے تو یہ دیکھئے چکن نے اپنا کلر چینج کر دی ہے اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ایک چاہ کا چمچ بھر کے کالی مرچوں کا پاوڈر اور ساتھ اس کے اندر نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیے گا یہاں پر چھے سے ساتھ میں نے ہری مرچیں لیلی تھی ان کا پیس تیار کر لیا ہے تو وہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے مکس کر لوں گی میں ساری چیزوں کو تو ساری چیزیں جو اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ایک گلاس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اور اس کو بھی میں تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور اس کے بعد اس کو میں اتنا پکاؤں گی کہ پانی اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور چکن ہماری اچھے سے کوک ہو جائے تو تقریباً دس سے پندرہ میٹ میں ہی پانی جو اچھے سے ڈرائے ہو چکا اور چکن بھی ہمارے اچھے سے پک گئی ہے بہت اچھے سے گل چکی ہے آسانی سے ٹوٹ رہی ہے یہ دیکھئے بس ہماری چکن ہم بلکل ریڈی ہے اس کو میں اب شیٹ کر لوں گی تو یہاں پر ایک باول لے لیے میں نے اور اس کے اندر چکن کو میں اس طریقے سے شریٹ کر دوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے ساری میں نے چکن شریٹ کر دیا اب اس کے اندر میں آلو اٹ کروں گی تو یہ ایک بڑا آلو تھا جس کو میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے باول کر کے میش کر لیا اچھے سے تو آلو بھی میں نے چکن میں شامل کر دیا اب اس کے اندر میں اٹ کروں گی بن گو بھی تو یہ ایک کپ کے جتنی بن گو بھی ہے اس کو میں نے باری باری کٹ کے ڈال دیا اور یہ ایک بڑی گاجر تھی اس کو بھی میں نے کدو کش کر لیے تو یہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ساتھ ہی یہاں پہ میں نے ایک بڑی شملہ مرچ لے لیے اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیے تو یہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی تین کھانے کے چمچ بھر کے میں نے بول کورن لیے تو یہ بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی پاریک کٹیوی ہری مرچے یہ optional ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالنے ورنہ skip کر سکتے ہیں اس کو آپ اس کے بعد chicken powder اس میں جائے گا آدھا کھانے کا چمچ کالی مرچوں کو powder جائے گا اس میں ایک چائے کا چمچ اور regular نمک جو ہے وہ آپ اپنے taste کے according ڈالیے گا جتنا آپ پسند کرتے ہیں اب ساری چیزوں کو میں کر لوں گی اچھے سے mix میں نے ہاتھوں کو پہلے اچھے سے wash کر لیا تھا تو یہ دیکھیں ساری چیزیں بہت اچھے سے میں mix کروں گی ساری چیزیں اچھے سے mix ہو گئی آپ اس کے میں cutler تیار کر لوں گی ہاتھوں میں میں نے تھوڑا سا oil لگا لیا تھا اس کے بعد آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے جس shape میں آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ بنا لیں میں ان کو oval shape میں بنا رہی ہوں اگر آپ round shape میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ round میں بنا لیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے زبردست سے ہمارے cutler جو ہے وہ ready ہے تو اس کو میں رکھ لوں گی ایک tray میں اسی طریقے سے میں باقی کی cutlet بھی تیار کر لوں گی تو سارے cutlet جو ہے وہ میں نے ready کر لیے تو یہ بالکل ready ہے آئی اب ان کو اپر ہم coating کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے میدہ انڈے اور سیویاں لے لی تھی جن کو میں نے بارک بارک چورا کر لیا تھا سیویوں کا تو اب میں پہلے اس کو میدے میں coat کروں گی cutlet کو اس کے بعد اس کو میں ڈالوں گی انڈے میں تو یہ دیکھیں انڈے میں اچھے سے coat کرنے اس کے بعد اس کو میں ڈالوں گی سیویوں میں تو یہ دیکھیں یہ وہی سیوی ہے جس کا ہم میٹھا تیار کرتے ہیں تو ان کو میں نے بلکل بارک کر لیا ہے توڑ کر تو یہ دیکھیں اچھے سے اس کے اوپر لگا لوں گی میں اور یہ دیکھیں زبردست ہمارا cutlet بن کے ready ہے تو اس کو میں رکھ لوں گی ایک طرف تو ایک اور میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں تو پہلے میں نے اس کو میدے میں coat کیا ہے اس کے بعد اس کو میں ڈالوں گی انڈے میں انڈے میں بھی اچھے سے coat کروں گی چاروں طرف سے اس کے بعد اس کو ڈالوں گی سیویوں میں اور اچھے سے اوپر سیویوں کی بھی coating کر دوں گی دیکھیں اس طریقے سے باقی کے بھی میں تیار کر لوں گی تو یہ دیکھیں باقی کے بھی میں نے سارے cutlet ready کر لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ ان کو freeze کر سکتے ہیں اسی طریقے سے tray میں رکھ کے آپ freezer میں رکھ دیں جب یہ اچھے سے set ہو جائے تو ان کو آپ airtight container میں رکھ لیں یا پھر آپ ان کو zip lock bag میں ڈال کے رکھ لیں آرام سے ان کو 15 سے 20 دن تک آپ use کر سکتے ہیں تو ہمارے cutlet جو ہے وہ fry ہونے کے لئے بلکل ready ہیں تو آئیے ان کو ہم fry کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے pan میں oil گرم کرنے رکھ دیا تھا اور اب ایک کر کے اس میں میں cutlet ڈال دوں گی تو pan میں میں نے cutlet جو ہے وہ شامل کر دیا اب ان کو میں medium ash پہ دونوں طرف سے crispy اور golden ہونے تک fry کر لوں گی پہلے آپ نے بلکل بھی اس کو نہیں چھونا تھوڑا سا یہ set ہو جائیں گے تب ہم ان کو turn کریں گے جیسے میں کر رہی ہوں بہت ہی زبردست سے یہ snack بن کے تیار ہوتا ہے تو ہمارے russian cutlet جو ہیں وہ دونوں طرف سے بہت ہی crispy اور golden ہو چکے ہیں تو ان کو نکال لوں گی ایک چھنی میں میں تاکہ ان کا جو excess oil ہے وہ سارا کا سارا نکل جائے تو cutlet ہمارے ready ہیں آئیے ان کو اب ہم dish out کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارے بہت ہی crunchy بہت ہی مزیدار سے russian cutlet بن کے تیار ہیں بہت ہی tasty بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کتنے کم مسالے اس میں گئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی زیادہ tasty بنے ہیں اور آپ اس کو ایک دفعہ try کریں گے تو آپ جان پائیں گے کہ کتنے مزیدار بنتے ہیں اور ساتھ healthy بھی یہ snack بنے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں vegetables ڈالے ہیں تو وہ vegetables جو ہیں وہ سہد کے لیے بہت زیادہ فائدے بنے ہیں ضرور try کیجئے گا ہمیں ڈیس ایسی بھی کھو سلام علیکم آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست بہت ہی crispy سے spring roll کی recipe لے کر آئی ہوں جس کی roll پٹی بھی ہم گھر میں بنائیں گے بہت ہی outstanding اس کا result ہے بہت ہی زبردست یہ بن کے تیار ہوتی ہے اور بہت ہی کم بجڑ میں آپ ان کو گھر میں بنا سکتے ہیں میٹ پٹیوں سے ہمارے جو rollیں بہت زیادہ crispy اور مزیدار بن کے تیار ہوں گے جب ہم بزار سے یہ پٹیاں لیتے ہیں تو بہت زیادہ expensive پٹی ہیں تو گھر میں آپ آسانی سے ان کو بنا سکتے ہیں زیادہ quantity میں اور کم بجڑ کے ساتھ تو چلیے ان کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے roll پٹی کے لیے ہم ایک بیٹر سا تیار کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک blender جار لے لیا اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی یہ بیٹر تیار کر سکتے ہیں پھیٹ کر تو اس میں blender میں ذرا آسانی ہو جائے گی اس لئے میں blender کا استعمال کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک کب میدہ استعمال کی ہے قدد انڈا تو انڈے کو بھی توڑ کے میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس کے بعد آپ حسبے ضرورت اس میں نمک ایٹ کر لیجے گا میں half teaspoon کے برابر اس میں ایٹ کروں گی اس کے بعد اس کے اندر 1.5 cup میں پانی ایٹ کر رہی ہوں اگر مجھے کم لگا تو میں بعد میں 1.5 cup اور بھی اس میں شامل کر لوں گی دیکھئے 1.5 cup میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے اب ڈھککن کو میں کر دوں گی بند اور ساری چیزوں کو میں اچھے سے blend کر لوں گی تو ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے blend کر لیا اب ایک باؤل لے لیے میں نے اور اس کے پر میں نے چھنی رکھ دی ہے اب سارا کا سارا جو بیٹر ہم نے ابھی بلینڈ کی ہے وہ سارا میں اس میں ڈال دوں گی تاکہ ان کیس اس میں کوئی لمسا غیرہ رہ بھی گئے ہیں تو وہ نکل جائے رول پٹی کے لیے ہمارا بیٹر بلکل پرفیکٹ ہے اس کی جو کنسٹینسی ہے بلکل ایسی ہونی چاہیے جب آپ سپون اس کے اندر ڈالیں تو ایسی پتلی لیار اس میں آنی چاہیے یہ دیکھئے اس طریقے سے تو ہمارا بیٹر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو آئیے اب ہم اس کی رول پٹیاں تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر بلکل تھوڑا سا میں آل شامل کر رہی ہوں اور اس کو میں اچھے سے پھیلا دوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے اچھے سے میں نے پھیلا دیا آل کو اور یہ پین جو ہے وہ زیادہ ہوت نہیں ہونا چاہیے گرم نہیں ہونا چاہیے بس نورمل اس کو گرم ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے رول پٹی کا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اس طریقے سے دیکھیں اس طریقے سے پھیلا دوں گی اور جو ایکسس ہوگا وہ میں باقی کا نکال لوں گی باول میں جس باول میں ہمارا بیٹر ہے اسی باول میں میں نکال دوں گی یہ سارا ایکسس اور اب اس کو میں بلکل لو فلیم میں پکنے کے لئے چھوڑوں گی کچھ سیکنڈ کے لیے اور آپ کچھ ہی دیر بعد دیکھیں گے اس نے اپنا کلر چینج کر لی اور کناروں سے یہ لیدہ ہونا شروع ہو گیا تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں یہ نکال آتا ہے بہت گرم ہے اس وقت تو یہ دیکھیں اس کو اٹھا کے ہم رکھ دیں گے ایک پلیٹ کے اوپر اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا میدہ چھڑک لوں گی تاکہ جب ہم نیکس اس کے اوپر ڈالیں رول پٹی تو وہ اس کے ساتھ چپکے نہ اگر آپ میدہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ آئل بھی لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کتی زبردست ہی ہماری رول پٹیاں بن کے تیار ہوئی ہیں بہت ہی پتلی بنی ہے یہ دیکھیں ہاتھ میرا نظر آ رہا ہے اس کے اندر سے تو ساری رول پٹیاں ہماری ریڈی ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیتے ہم اور اب سپرنگ رول کے لیے ہم اس کی سٹرفنگ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک پین لے لیا ہے میں نے اور اس کے اندر میں دو کھانے کے چمج ڈال دوں گی آئل اور اس کے بعد اس کے اندر ایک چاہے کا چمج میں ڈال رہی ہوں لیسن پیسٹ ہلکا سا فرائی کروں گی اس کو میں اور اس کے ساتھ اس کے اندر کٹیوی ہری مرچے بھی شامل کر دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر تین اندر لیتی ہری مرچے ان کو میں نے باری کٹ لیا تھا اس کے بعد یہاں پر ایک کپ میں ڈال رہی ہوں گاجر لمبائی میں کا ٹیوی تو اس کو کوئی سیکنڈ کے لیے میں فرائی کر لوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر میں اٹ کر رہی ہوں شملا مرچ اس کو بھی میں نے لمبائی میں کٹ لیا تھا تو یہ بھی ایک کپ میں نے اس میں استعمال کیا اور اس کو بھی میں پکا لوں گی کوئی سیکنڈ کے لیے اس کے بعد اس کے اندر بند گو بھی میں اٹ کر رہی ہوں یہ بھی میں نے ایک کپ لیا باہر ہی کاٹ لیا تھا اس کو میں نے تو ساری چیزوں کو میں نے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے میڈیم ہائی فلیم میں پکا لیا ہے تو اب اس کے اندر باول چکن ایٹ کر رہی ہوں میں یہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اسکر کر سکتے ہیں لیکن بہت اچھا فلیور آئے گا یہ ڈالنے سے چکن تو چکن کو بھی میں نے تھوڑی دیر کے لیے سبزیوں کے ساتھ فرائی کر لیا آپ اس کے اندر میں کالی مرچوں کا پاوڈر اٹ کر رہی ہوں ایک چاہی کا چمچ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالی گئے جتنا آپ پسن کرتے ہیں چکن پاوڈر اس میں جائے گا ایک چاہی کا چمچ اور ساتھ ہی سویا سوس اس میں 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 نے ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ اٹ کیا اور سفیز سرکہ اس میں 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 نے ایک چاہی کا چمچ اٹ کیا تو ساری چینوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی سبزیوں کے ساتھ تو یہ دیکھیں ہماری زبردست سٹفنگ جائے وہ بن کے ریڈی ہے تو اس کو ہمیں ایک طرف رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے تو تب تک ہم سپرنگ رول کے لیے ایک گھول سا تیار کریں گے تو یہاں پر میدہ میں نے لے لیا ہے دو کھانے کے چمچ ساتھ اس میں تھوڑا تھوڑا پانی میں اٹ کروں گی اور ایک گاڑا سا گھول تیار کر لوں گی تو ہماری رول پٹیاں ریڈی ہیں سٹفنگ بھی بلکو ریڈی ہے اور یہ گھول بھی ہم نے ریڈی کر لیا ہے تو بس اب ہم اپنے سپرنگ رول بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک رول پٹی لے لیے اور اس کو اس طریقے سے میں رکھ دوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر دیڑ سے دو کھانے کے چمچ میں سٹفنگ ایٹ کروں گی تو اس کے اندر اب ہم اپنی سٹفنگ ڈالیں گے جو ابھی ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی تو ڈیڑ سے دو کھانے کے چمچ اس کے اندر میں ڈال دوں گی سٹفنگ اس طریقے سے ہی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ جتنا ڈالنا چاہتے ہیں ڈال لیں اس کے بعد دونوں طرف سے پکڑ کے اس کو میں یوں فولڈ کروں گی یہ دیکھئے اس کے بعد لگاؤں گی میں میدے کا گھول اوپر کی طرف بھی لگا لوں گی اچھے سے سیکیور ہو جائے اور کھولے نہ رول تو اس کے بعد اس طریقے سے فولڈ کرتے ہوئے اس کو یہ دیکھئے زبردست ہمارا رول بن کے ریڈی ہے اسی طریقے سے میں باقی کے بھی ریڈی کر لوں گی تو یہ دیکھئے سارے رول میں نے تیار کر لیا اب اس ٹائم پہ آ کر آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں ٹری میں رکھ کے ان کو فریزر میں رکھ دیں جب یہ اچھے سے جم جائیں تو ان کو نکال کے ائر ٹائٹ ڈبے میں ڈال کے رکھ لیں یا پھر زی بلوک بیگ میں ڈال کے رکھ لیں یہ پورا مہینہ آپ ایزلی یوز کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوں گے تو چلیں ہم اپنے سپرنگ رول کو فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے کڑائے میں آئل گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا اب اس میں ایک کے کر کے میں رول شامل کر دوں گی اب میڈیا مارچ میں ان کو ہم ہلاتے جلاتے فرائی کر لیں گے اور تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ گولڈن اور اچھے سے کرسپی نہیں ہو جاتے بہت ہی کرسپی اور مزیدار سے یہ سپرنگ رول بن کے تیار ہوتے ہیں تو آپ ایک دفعہ اسی طریقے سے بنائیے گا جیسے میں نے بنائے ہیں تو آپ کو ضرور پسند آئیں گے یہ رول تو ہلاتے جلاتے ہیں لڑتے پلڑتے میں ان کو فرائی کروں گی جب تک یہ گولڈن اور کرسپی نہیں ہو جاتے تو یہ دیکھئے زبردست سے ہمارے رول جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں تو ان کو نکال لیتے ہوں میں ایک چھنی میں اس کے بعد میں آپ کو ان کو سرف کر کے دکھاؤں گی الحمدللہ ہمارے بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار سے یہ سپرنگ رول بن کے تیار ہیں اور آپ نے دیکھا کتنی آسانی سے ہم نے اس کی پٹیاں گھر میں بنائی ہیں اور یہ فٹر فٹ سے تیار ہو گئے ہیں تو آپ کو ان کی آواز بھی سناتی ہوں یہ کتنے کرسپی اور کتنے مزیدار بنیں تو آپ نے ان کی آواز دنیے یہ کتنے کرسپی بنیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس اسیپی کو بہت ہی ڈیلیشیز بہت ہی مزیدار یہ رول بن کے تیار ہوتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کمینڈ کر کے مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ساتھی میرے فیس بوک اور انسٹراغام کے پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا تینکیو فر واجنگ اللہ حافظ